سلام علیکم تو بچوں ہم نے جو ہے نا وہ لٹری ٹرمز کا جو ہے آپ کا سیشن ابھی جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں ہم نے جو امپارٹنٹ پویٹک ٹرمز ہیں ان کو کیا کر لیا ہے آل موسٹ کبر کر لیا ہے آج تین چار جو رہتی ہیں نا اب وہ جو ہے آج ہم جو ہے اس کو ختم کر دیں گے دیکھیں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا یہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جو ہے نا ان چیزوں سے تھوڑی سی آشنائی ہو جائیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ آپ لٹریچر جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ بیسک چیزیں جو ہے نا ان کا پتہ ہو اور آپ کے لئے جو ہے وہ بعد میں مسئلہ نہ بنے اور لٹریچر کی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائیں خاص طور پر پویٹری کی جب آپ پویٹری کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب یہ ہے کہ آج جو ہے ہم بکیا جو تین چار رہتی ہیں دیکھ لیتا ہوں میں جو امپورٹن مجھے لگیں گی وہ میں آپ کو جو ہے جسٹ ان کا جو ہے نا وہ انٹرو دے دوں گا بعد میں جو ہے یہ رمضان کے بعد ہم جو ہے نا ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ یہ لٹری ٹرمز ختم کروایا جائیں اس کے بعد آپ کی پویٹری ڈراما ناول کرٹی سیزم ایٹری تھیوری یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پڑھایا جائے اور موسٹلی آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی فیصلہ بار اسلامی یونیورسٹی اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی قید اعظم یونیورسٹی اس کے بعد جو ہے بہت دن ذکریہ یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی ان سب کا جو سلیبس ہے نا وہ سب کو ملا کے پڑھانا ہے میرے خیال میں انہی کا سلیبس جو ہے نا باقی پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور وہ سارے جو ہے نا اس کو پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی بچھو اچھا اب جو ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف ٹھیک ہے تو دیکھیں بیٹا اگر میں آپ کو جو ہے نا پچھلے آپ نے جو لیکچر ہے وہ ضرور دیکھنے کیونکہ میں نے اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس کو تو آپ نے کسی بھی صورت میں مس نہیں کرنا تھا کہ آپ کا جو ٹیمپو ہے وہ برقرار ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ اپسنٹ نہ رہا کریں کلاس سے کسی بھی صورت میں اگر آپ یہاں سے اپسنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے پلیکچر ضرور دیکھ لینے ہے تاکہ آپ کی سٹڈی میں کسی قسم کا حرج نہ ہو یہ ہم نے ابھی بیسک سے سٹارڈ کیا تو ہم انشاءاللہ اس کو ہائی لیول پر لے جائیں گے ٹھیک ہو گیا بچوں آج ہم دیفائن کرتے ہیں سٹیٹ آئیر ٹھیک ہے دیکھیں سٹیٹ آئیر جو ہے وہ لٹریچر کا کوئی ایسا ورک ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا پیس ہے ٹھیک ہے پیس آف لٹریچر آپ کہہ سکتے ہیں جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ انسان کی خامیاں یا اس کی جو نیگٹیو اس کے ایسپیکٹس ہیں جس میں وہ کیا ہو جاتا ہے جس پہ آپ جائیں اکثر آپ جیسے دیکھیں کہ کوئی گلی محلے میں آپ کا جو ہے کوئی دوست یا آپ کو بہن بھائی یا فیملی میں کوئی ایسا بندہ جس ب described جو ہیں اس کی ہر بات پہ اس کا کیا کرتے ہیں اس کی آپ جوکن کرتے ہیں موک اٹ کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس کا کیا کرتے ہیں میک فن آف ٹھیک ہے آپ اس کا فن کرتے ہیں اس کے اوپر ہسی مذاق کرتے ہیں آپ اس کو تونٹ کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نو یہ تونٹ کرنا ہسی مذاق کسی کا مزاق اڑانا اسے ہم ترمز میں کیا کہتے ہیں سیٹائر کہتے ہیں اور اب موسٹلی جو ہے نا یہ سیٹائر جو ہے یہ رائٹرز جو ہے یہ اپنے جو ان کے جو اپوزٹ جو رائٹر ہوا کرتے تھے جو ان کے خلاف ہوا کرتے تھے ان کے لئے یوز کرتے تھے اور زیادہ تر جو ہے نا یہ الیکزنڈرو پاپ کے جو ہے نا دور میں بہت زیادہ یہ کیا رہا ہے مشہور رہا ہے تو یعنی کہ اب کیا ہوگی اس کی دیفنیشن ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں انگلیش میں سیٹائر is آپ کہہ سکتے ہیں سیٹائر is a piece of literary work that holds up human vices and follies to ridicule ٹھیک ہے when you want to ridicule someone it means you are satirizing on him ٹھیک ہے تو next جو ہے اسے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارا پروسوڈی ٹھیک ہے مچو پروسوڈی جو ہے نا ایک قسم کی سائنس ہے یا ایک قسم کی سائنٹیفک کیا ہے یہ سٹڈی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم سائنس میں کیا کرتے ہیں مختلف چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں جیساں لگویسٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں مختلف چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں تو اب یہ سٹڈی ہے جی میٹرز کی کس چیز کی میٹرز کی کس چیز میں ورسیفکیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پویٹری میں یا کسی بھی پویم کی جو ہے نا جو اس کے ہم میٹرز کی سٹڈی کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پروس آڈی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ اس کا جو ہے پیٹرن کیا ہے ریدم کیا ہے اس کی رائمنگ سکیم کیا ہے کسی پوئم کی اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ سٹرکچر کیا ہے یہ سارے چیزیں کیسے میں آتی ہیں پروس آڈی یعنی کہ پوئم کی جو ہم سائنٹی فک سٹڈی اس کو جو ہے نا ایکسپلور کرتے ہیں جس نالے سے اسے ہم کیا کہتے ہیں پروس آڈی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد میں آپ کو صرف میجر میجر جو ہے نا وہ چیزیں بتا رہا ہوں پیسٹورل ٹھیک ہے پوئٹری کیا ہوتی ہے پیسٹورل پوئٹری دیکھیں بچوں یہ پیسٹورل پوئٹری جو ہے نا یہ نیچرل ہوتی ہے یعنی کہ نیچر کے جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہوتی ہے موسٹلی جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ شیفرز کے بارے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو گڑریے ہوتے ہیں جو دیہاتو میں جو ہے وہ ریورڈ لے کے ان کو چلا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ کیا ہوتی ہے رسٹک لائف کے بارے میں ہوتی ہے دیہاتی دہی زندگی کے بارے میں جو ہے نا یہ پوئٹری ہوتی ہے ان کے بارے میں جو ہے یہ بات کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیسٹورل ٹھیک ہے تو آپ دیفنیشن اپنے الفاظ میں کیسے کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہتا ہوں پیسٹورل پویٹری ریفرز ٹو ایلیٹری ورک ڈیلنگ وید شیفرز ان رسٹک لائف ٹھیک ہے پیسٹورل پویٹری ہے ہائیلی کنونشنالائز ٹھیک ہے کنونشنالائز کنونشنز پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایٹ پیسنٹ این آئیڈیالائز ریادر دن ریالیسٹک ویو آف رسٹک لائف ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آپ اس کی ایکزیمپل جو ہے وہ بہت سے مل جائیں گی جیسے میں آپ کو دا ونٹرز ٹھیک ہے اس کی ایک ایک ایکزیمپل ہے آپ یہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے جو ہے وہ آپ چلے جاتے ہیں رہنسا میں تو وہاں پہ جو ہے نا رہنسا ایج میں آپ کو بہت ساری اس کی جو ہے نا ایکزیمپلز مل جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس کے بعد اب بیٹے پویٹری میں بھی جو ہے نا یہ درمیٹک مونو لاغ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پویٹری میں بھی کیا ہوتا ہے درمیٹک مونو لاغ یوز ہوتا ہے آپ کو اس کا پتہ ہوگا بڑی یہ فیمس ٹرم ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پویٹری میں بھی یوز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈرامے میں بھی یوز ہوتی ہیں دیکھیں پویٹری میں جو ہے وہ درمیٹک لاغ کیا ہوتا ہے جب کوئی کریکٹر جو ہے آپ اگر پویٹری میں کیا بیان کی جا رہی ہے سٹوری کسی پویٹری میں تو اس سٹوری کا کوئی کریکٹر جو ہے اس کے ساتھ 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 سات چاہ سر کے زمانے میں آپ اگر جائیں تو یہ شار ٹیلز بہت زیادہ جو تھی وہ اہم تھی خود چاہ سر نے جو ہے نا وہ بھی شار ٹیلز لکھی ہیں جس کی جو کینٹر بری ٹیلز بہت بڑی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بہت زیادہ اہم ہے ایامبک پینٹر میٹر کی ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ ایامبک سمجھ لیں میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے پریویس لیکچرز میں دیکھیں یہ ہم پہ آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی لائن میں جو ورڈز ہوتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں ورڈز ٹھیک ہے پہلا ورڈ کیا ہوتا ہے وہ انسٹریسڈ ہوتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شارٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ورڈ کیا ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے اب شارٹ ورڈ کے بعد اگلا جو ہوگا وہ سٹریسڈ ہوگا اس پہ دباؤ دیا جائے گا یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں لونگ ہوگا شارٹ پلس لونگ یہ اس کو بولتے ہیں پینٹا میٹر ہم بولتے ہیں فائیو لائنز کو کیا آپ کس کو بولتے ہیں فائیو لائنز کو تو ایسی پانچ لائنیں کسی بھی پوئیم کی ایسی پانچ لائنیں جس میں موجود جو سلیبل ہیں جو ورڈز ہیں پہلا انسٹریسڈ ہو اگلا سٹریسڈ ہو یا پہلا شارٹ ہو دوسرا جو ہے وہ ورڈ کیا ہو اس کے بعد لونگ ہو ٹھیک ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ایامبک پینٹا میٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد ہے ہیلینیزم یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر جب آپ جہاں کہیں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جان کیٹس جو ہے نا وہ ہمارا فیوریٹ پوئٹ ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہیلینیزم جو ہے اس کا ریلیشن جو ہے نا وہ پرنسپل سے ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیاز سے ہے کون سے آئیڈیاز کون سے پرنسپل جنہیں جو ہے نا گریک یوز کیا کرتے تھے کون یوز کرتے تھے گریک یوز کرتے تھے وہ والے آئیڈیاز وہ والے پرنسپل اگر آپ ان کو کیا بنا لیتے ہو ان کو مادلز بنا لیتے ہو اسی مادل پہ جو ہے نا آپ پوئٹری لکھتے ہو گریک مادل پہ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیلینیزم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچو اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں ریالیزم ٹھیک ہے ریالیزم پہ تو ہم بہت گہرے طریقے سے جو ہے وہ بات کر چکے ہیں جب ہم نے جو ہے وہ کیا پڑی تھی کینٹر بریٹیلز پڑی تھی تو اس میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے میری خیال میں جو ہے نا الیکزنڈر پاپ والے پہ بھی ہم نے ریالیزم پہ بہت زیادہ بحث کی ہے تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی دیکھیں دیکھیں کسی اوبجیکٹس کو لٹریچر is a mirror of society ہے نا تو کسی بھی اوبجیکٹ یا ایکشن کو جو ہے سیم دکھا دینا as it پریزنٹ کر دینا کیا کر دینا پریزنٹ کرنا ریال سینس میں کیسے ریال سینس میں ٹھیک ہے ویڈاؤٹ چینجن کسی قسم کی جو ہونا اس میں آپ چینج نہ کریں تو as it اس کو کیا ہے اگر آپ بیان کر دیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ریال رزم کہتے ہیں تو بیٹا آج کا جو لیکچر ہے وہ اتنا ہی ہے